گناہوں کو چھوڑے تکبر چھوڑ دیں تکبر کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے کیا ہے تکبر میری چادر ہے جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو چھیننا چاہا اس انسان کو تکبر کس لیے وہ انسان تکبر کیوں کرے مہدی سیدکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی ناکمے سے غلازت جا رہی ہے آنکھوں سے غلازت جا رہی ہے کان سے مہل نکل رہا ہے وہ انسان جو غلازتوں کا کپہ ہے غلازتوں کا منبا ہے وہ انسان تکبر کیسے کر سکتا ہے تکبر تو اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے تکبر اس کی ذات کو زیب دیتا ہے یہ خیال نکال دیں آج یہی قیال ہے نا کہ میں آلہ ہوں میں لوگوں سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں میں عالم ہوں میں فاضل ہوں میں کامل ہوں میں فلاں ہوں میں ان سے بہتر ہوں میں ان سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں یہ چیز کو نکال دے حضرت سیدنا ابو الحسن شازلی رضی اللہ تعالی عنہ کون سرکار غوث العظم کے خلیفہ کے خلیفہ ہے سرکار پرانی فیر کے خلفاء میں آپ کا شمار ہے سرکار سیدنا ابو الحسن شازیلی کا گزر ایک پل پر سے ہو رہا ہے ایک پل پر سے آپ کا گزر ہو رہا ہے چھوٹا سا پل ہے ایک آدمی جا سکتا ہے ایک طرف سے امام ابو الحسن شازیلی جا رہے ہیں دوسری طرف سے کتہ رہا ہے حقیر جانور ہے کتہ آ رہا ہے حضرت نے دیکھا کتہ آ رہا ہے چلنے کا تو ایک ہی آدمی کا ہے یا یہ چلے یا میں چلوں حضرت چھلانگ لگا کر نیچے پانی میں کود گئے نیچے پانی گندہ تھا مریدین نے یہ چیز کو دیکھا حضرت سے دریافت گیا کہ سرکار یہ ماجرہ کیا ہے آپ کتے کو ہکال سکتے تھے کتے کو ہکال سکتے تھے لیکن آپ پانی میں کیوں کود گئے تو آپ ارشاد پر مانے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لئے خیال آیا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا نام لینا بھی عبادت ہے اولیاء اللہ کا طریقہ کیا تھا کہا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس کتے کا مقام ہوگا اس کتے کا مقام ہوگا اس لئے میں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا لیا تو بتائیے جب بڑے بزرگوں کا یہ عمل تھا تو ہم کو تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے ہم ہماری بڑائی کیا ہے وہ انسان جو غسل کا بھی محتاج ہے وہ انسان جو غسل کا محتاج ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے میت مر جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے محتاج ہے کفن کا محتاج ہے میں اس کو تکبر زیب نہیں دیتا تکبر نکال لے اپنے سینے سے یہ سوچے کہ سب سے بڑا حقیر میں آدمی ہوں اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں من توضع لاللہ وراف اللہ درجات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے کیا کرتا ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کے تمام درجوں کو بلند فرما دیتا ہے اللہ اس کے تمام درجوں کو بلند فرما دیتا ہے تو اللہ کے لیے جھکیں آج کسی سے اگر آپ کا جھگڑا ہو گیا بہض ہو گئی تو آج کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا معلوم ہے بلے سی او ان کوٹ کوٹ میں دیکھ لیں گے وکیل کڑا کر لیں گے سالوں سال لڑائی ہوتے رہی تھی کس سے مسلمانوں سے لڑے ہو مسلمان مسلمان سے لڑے ہیں سالوں سال لڑائی ہو رہی ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت جاتی ہو تو میدان محشر میں مجھ سے عزت لے لینا تو میدان محشر میں مجھ سے عزت لے لینا یہ سوچو کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے ارے مسلمان بھائی تو دور کی بات ہے آج سگے بھائیوں میں جھگڑا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے کئی کئی واقعات میں دیکھتا ہوں کئی واقعات عوام کے بیچ میں رہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سالوں سال بات نہیں کرتا سالوں سال بات پروپٹی کے مسئلے ہیں یہ مسئلے وہ مسئلے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرتا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا یہ حالات ہماری قوم کے ہو جب گھر کے اندر ہمارے پاس اتحاد نہیں رہا تو آپ محلے میں اتحاد کہاں سے لائیں گے گھر کے اندر اتحاد خائم کرو گھر کو مضبوط کرو اگر آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی بات نہیں سنتا تو اس میں آپ ہی کا نقصان ہے اس میں آپ ہی کا قصور ہے کیوں آپ نے اپنا بڑپن کھو دیا ہے آپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی بھائی کے معنی کیا ہے کیا آپ لوگوں کو ہی سمجھاتے رہیں گے کہ دین کیا ہے اخلاق کیا ہے گھر کے اندر نہیں والے کسی نے کیا خوب کہا پہلے چراغ جو ہے گھر میں لگاؤ پھر مسجد میں لگاؤ تو دین کی شروعات پہلے گھر سے ہونی چاہیے